نمشکار میں ہوں ربندر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی اپ ڈیٹس دیش اور دنیا کا پہلا پراپٹی چینل جو آپ کے لیے لاتا ہے ہر بار ایک ایسی انفرمیشن جو ہے آپ کے لیے بہت یوسفل آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو بہت سے لوگوں کو جس کے بارے میں بہت زیادہ جانکری نہیں ہے یا یوں کہیے کہ بہت کم جانکری ہے یہ ٹاپک ہے ایک ایسے ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں جس کا بہت نام ہے جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جو ہوم بائرز ہیں جو پراپٹی بائرز ہیں اس کے ان کے جو حقوں کی رکشہ کے لیے یہ ڈیپارٹمنٹ بنایا گیا تھا لوگوں کے من میں ایسی دھارنہ ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے آج ہمارے سٹوڈیو میں ہیں ریرا کے لیگل سیل کے اندر جاب کر رہی ایڈوکیٹ تانیا کوشک اور ان سے ہم جانیں گے ریرا ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں ایکچول کے جو فیکٹس ہیں کیا ریرا کام کرتا ہے کیا اس کی فل فارم ہے کیا پالیسیز ہیں کیا ریگولیشنز ہیں سبھی چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے آج ہم تانیا جی کے ساتھ آئیے سواگت کرتے ہیں تانیا جی کا نمشکل تانیا جی تانیا جی جی جیسے کہ بہت سارے جو ویورز ہیں ہمارے ان کو یہ تو پتا ہے کہ ریرا کوئی چیز ہے ریرا کوئی دپارٹمنٹ ہے ریرا کی فل فرم کیا ہے سر ریرا کی فل فرم ہے ریال اسٹیٹ ریگولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ دوہزار سولہ اوکے جی تو یہ دوہزار سولہ میں ریرا بنا تھا بلکل دوہزار سولہ میں یہ ایکٹ آیا تھا اور اس کے تھو ریال اسٹیٹ ریگولیٹری آثورٹیز بنائی جاتی ہیں سٹیٹ کے اندر سو داٹ پروجیکٹس کا اچھے سے ڈیولپمنٹ ہو اور ان کے ریلیٹیٹ کوئی بھی ایشو ہو وہ ہمارے یہاں سالو ہو اوکے جو ہمیں انفرمیشن ہے کیونکہ ہم بھی ریال اسٹیٹ سے کافی سالوں سے جڑے ہوئے ہیں اور میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس سے ہمیں جو انفرمیشن تھی وہ یہ تھی کہ جب دلی کے اندر بہت سارے بلڈروں کی کمپلینٹس گورنمنٹ کے پاس آئی کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کا جو پیسہ تھا وہ کسی اور پروجیکٹ میں لگا دیا اور جس پروجیکٹ کے لیے وہ پیسہ لیا تھا لوگوں سے وہ انکمپلیٹ پڑے تھے اور جہاں اسٹالیمنٹیں دی تھی فلیٹ کے لئے لیکن وہ پروجیشن نہیں مل پایا کافی سالوں تک وہ پروجیکٹ ڈلئی ہوتے رہے تو اس ساری جو ہوش پوش ہوا تھا کہ ایک پروجیشن کا پیسہ دوسرے پروجیشن میں ایک کسمر کا پیسہ دوسرے پروجیشن میں تو اس سب کو روکنے کے لیے اور کئی ایسے پروجیشنsawام جو تھے جس میں اپروول بھی نہیں تھے پھر بھی لوگوں سے پیسہ لے ریا گیا تھا پھر بھی لوگوں سے بکنگ لے لگی تھی پھر سارے جو سارے جو غلط کام ہو رہے تھے اس کو روکنے کے لیے جو ایک دپارٹمنٹ بنائے گا تھا ریرہ ریل سٹیٹ ریگلیشن ایکٹ تو یہ جو دپارٹمنٹ اس لیے آیا تھا کہ یہ جو غلط کام بیلڈرز کی طرف سے ہو رہے تھے اور جس میں کسمر کا نقصان ہو رہا تھا اس کو روکا جائے کیا یہی بات ہے جی بلکل یہ اسی کے لیے بنایا گیا ہے ایک ڈیولپمنٹ ایکٹ تاکہ جو بیلڈرز ہے وہ بہت ان کے بھی بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں اور کسٹمرز کو بہت زیادہ دکھتے آتی تھی اور ہمارے جو نورمل کوٹس ہیں اس کے لیے اتنے سارے دن کے اتنے سارے کیسز اور بھی ہوتے تھے دوسرے لاؤز کے رگارڈنگ تو ان کو یہ والے لاؤز کے جو کیسز ہے وہ دیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو وہ اتنے پینڈنگ کیسز کے لیے انہوں نے ایک الگ authority create کر دیا ایک الگ law act create کر دیا so that کوئی بھی property related dispute ہو وہ اس کے تھوہ ہی ہم handle کریں جو ریرا ہے یہ سارے دیش کا ایک ہی department ہے یا ہر state کا different department ہے ہر states کے اندر الگ الگ authorities create ہوتی ہیں act ایک ہے 2016 کا اور اس کے according ہر state کے اندر different different authorities create ہوتی ہیں مال لو اگر پنجاب میں کسی کو کوئی property سے سبند کوئی problem ہے تو وہ پنجاب کے ریرا department کو call کرے گا وہاں جا کے وہ اپنا جو concern ہے وہ show کرے گا اگر ہریانہ والا ہے تو وہ ہریانہ کا department کا جو ریرا ہے یہ ہر state کا جو offices ہیں یہ different different جگہ بھی ہوں گے بلکل and یوٹی کا چندگڑ کا الگ ہے ریرا اور ہریانہ کا الگ ہے پنجاب کا الگ ہے اوکے تو اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کا جو ریرا office ہے وہ کہاں ہے پنجاب کا ریرا office ہے سیکٹر 18 ایک چندگڑ میں سر and اس کے لیے ایک اپلیٹ tribunal بھی بنایا گیا ہے جو کی محالی میں ہے ہمارا دس فیز میں and کوئی بھی case آتا ہے complaint آتی ہے ریرا کے real estate property related وہ ہمارے پنجاب کے جو جورسٹکشن میں property آتی ہے وہ ہمارے ریرا پنجاب میں جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر کے اگر کوئی appeal ڈالنی ہو تو وہ real estate appellate tribunal دس فیز محالی میں جاتی ہے جو ریرا ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ پودہ جیسے ہے پنجاب urban development authority ہے وہ رول بناتی ہے کہ آپ کو اگر کالنی کارنی ہے تو سڑکی اتنی چھوڑنی پڑے گی سی ریڈ ڈالنا پڑے گا پار کتنا بنانا پڑے گا تو وہ رول جو بناتی ہے کیا ریرا بھی کوئی ایسے رول بناتا ہے کالنیوں کو لے کر ریرا رول نہیں بناتا ہے کیا کالنیز کاٹنی ہے یا کس حساب سے بٹ وہ اس کو ایک watchdog ہے اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے ایک بنائی گئی ہمارے پاس ایک authority ہے کہ وہ جو رولز بنائی گئے ہیں جو پودہ نے رولز بنائی ہے کیا وہ اس کو بیلڈرز فالو اپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو بیسکلی اس کو دیکھنے کے لیے اس کا اوپر دھیان رکھنے کے لیے کی وہ رولز فالو ہو رہے ہیں یا نہیں اس کے لیے ہمارا ریرا ایکٹ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے جو ایکٹ بنایا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے ریرا کا تو یہ اس لیے ہے کیونکہ جو سٹیٹس ہر سٹیٹ کا اپنا development authorities ہوتی ہیں جیسے جاب کی پودہ ہے حریانہ کی ہڈا ہے ایسے ہی ہمارچل کی ہمودہ ہے تو ہر سٹیٹ کی جو اپنی development authority ہیں جو rule and regulation بناتی ہیں تو کیا بیلڈر وہ rule فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اس کو supervise کرنے کے لیے اس کو insure کرنے کے لیے یہ ایکٹ بنایا ہے اور اس کے لیے department ہے ریرا اپنے آپ میں کوئی rule نہیں بناتا ہے rule بیلڈر کو اس سٹیٹ کی جو development authority نے بنا رکھی ہیں اسی کے ہی فالو کرنے پڑیں گے نہیں ہے ریرا صرف یہ انچور کرتا ہے کہ بیلڈر رول فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا بلکل بلکل صحیح سر کیا بیلڈر جو لائسنس لیتا ہے پودہ سے یا اس سٹیٹ کی development authority سے ایسے بیلڈر کا کیا ریرا سے بھی اس کو ایسا لائسنس لینا پڑتا ہے بلکل کوئی بھی پروموٹر پروجیکٹ کا وہ جب اپنا پروجیک رجسٹر کراتا ہے تو ریرا اپروڈ ایک نمبر اس کو ملتا ہے اور اسی حساب سے ایک ریل اسٹیٹ جو ایجنس ہے جو ڈیلرز ہے ہمارے لانڈ کے وہ بھی ان کو کوئی بھی سیل پرچیس کرنا ہے تو وہ ڈیلنگ اسی ریرا اپروڈ نمبر کے تھو کریں گے اور وہ کاسٹمرز کو وہ نمبر بتائیں گے اور وہ کاسٹمرز اسی نمبر کے تھو اپنا کوئی بھی سیل پرچیس کا ڈیلنگ کر سکتے ہیں تو سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا بیلڈر کو جو سٹیٹ کی جو ڈیولمنٹ آثورٹی سے جو لائسنس لے رکھا ہے یا لینے والا ہے اس کے علاوہ ریرا سے بھی کوئی لائسنس لینا پڑے گا تو جواب ملا کہ ہاں ریرا کا بھی لائسنس لینا جروری ہے پر جو کلیٹی اب آئی ہے ہمارے سامنے وہ یہ آئی ہے کہ جو سٹیٹ آثورٹیز ہوتی ہیں کسی بھی سٹیٹ کی جیسے ہموڈا ہے یا پڑا ہے یا ہڈا ہے وہ جو بیلڈر کو لائسنس ایشو کرتی ہیں وہ بیلڈر کا لائسنس ایشو کرتی ہیں بٹ ریرا جو لائسنس ایشو کرتا ہے وہ پرجیکٹ کا کرتا ہے مان لو ایک بیلڈر کے دس پرجیکٹ چل رہے ہیں تو اس کو سٹیٹ ریولمنٹ آثورٹی سے جیسے پڑا سے اس کو صرف ایک بیلڈر کا ہی لائسنس لینا پڑے گا پر اس کے جو دس پوجیٹ چلتے ہیں اس دس پوجیٹ کے لیے اس کو ریرا سے دس نمبر لینے پڑیں گے یہ جو نمبر ملتا ہے وہ ایک پوجیٹ کا ملتا ہے بلڈر کا نہیں ہوتا ہے بلڈر نے اگر دوسرا پوجیٹ کاٹے گا تو اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ جو ریرا نمبر لینے پڑے گا بلکل ایسی بات ہے جی بلکل بلکل صحیح ہے تو یہ ایک نئی انفرمیشن ہے کہ کئی بار ہم جاتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں بلڈر سے کہ آپ کے بس نیرے نمبر ہے تو ہمیں وہ نمبر دکھا دیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ وہ نمبر کسی پرانے پوجیٹ کا ہوتا ہے تو جب ہم ریرا کی ویب سائیٹ پر وہ نمبر ڈالیں گے تو وہاں وہ بتائے گا ویب سائیٹ سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس پوجیٹ کا نمبر ہے اگر وہ جو بلڈر ہمیں بتا رہا ہے ریرا نمبر اگر وہ اسی پوجیٹ کا ہے تو ویلن گوڈ اگر وہ اس کا نہیں ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں یہ آتی ہے کہ اگر بلڈر نے یہ نمبر نہیں لیا ہے اور اس کے بینا نمبر لینے آپ سے ایک پوجیٹ کا نمبر لینے کے بینا وہ ایڈوریزمنٹ سٹارٹ کر دیتا ہے لوگوں سے بوکنگ اٹھانا شروع کر دیتا ہے تو کیا وہ لیگل ہے کیا وہ ٹھیک ہے جی نہیں یہ اگر کوئی بھی ریرہ دوہزار سولہ کا ایکٹ آنے کے بعد کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ منڈیٹریلی ریرہ کے اپرووڈ ہونا چاہیے اور پانچ سکوئر میٹر یا آٹھ اپارٹمنٹ سے اوپر کوئی بھی لینڈ ہے اس کو منڈیٹریلی ریرہ اپرووڈ ہونا چاہیے اس پروجیکٹ کو تو اگر کوئی بھی بلڈر اپنے ایسے کسی پروجیکٹ کو ریرہ اپرووڈ نہیں کرواتا اور اپنا without approval اپنا ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے اور بیچ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اپنا بزنس آگے بڑھا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس کے خلاف پھر کوئی بھی کمپلین درج کی جا سکتی ہے رہا کے اندر ریل اسٹیٹ ریگلیٹری آثورٹی کے اندر اب مان لیجیے جیسے آپ نے بتایا کہ آٹھ اپارٹمنٹ تو اگر کسی نے دو جوائنٹ پلوٹ لیے ہیں اس کے اوپر چھے فلیٹ بنا دیے ہیں تو جس نے چھے فلیٹ بنائی ہوئے ہیں دو پلوٹ کے اوپر تو اس کو ریرہ نمبر لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ ایک ویسے کوئی منڈیٹری ایشو نہیں ہے کہ وہ اس کو بنانے کی ضرورت ہے ضروری سے لیکن اگر ریرہ اپروفڈ ہوگا تو وہ بیلڈر کے بھی بینیفٹ میں ہوگا اور کسٹمر کے بھی بینیفٹ میں ہوگا بٹ ادروائز اگر وہ آٹھ اپارٹمنٹ یا آٹھ اپارٹمنٹ سے اوپر ہے تو ان کو وہ ضروری ہے کہ وہ ریرہ اپروف کروائیں تو جب بھی آپ کہی سائٹ پہ جائیں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ جو پلوٹ ہے وہ آٹھ سے اوپر آٹھ فلیٹ سے اوپر کا ہے تو ہنڈر پرسنٹ اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے اس پلوٹ کی کہ اس کو ریرہ نمبر لینا ہی پڑے گا جہاں تک ہماری یہ مارکٹ کی ریسرچ کہتی ہے کہ ففٹی پرسنٹ بیلڈر ایسے ہیں جنہوں کے پاس ریرہ نمبر اس پلوٹ کا نہیں ہے ان کے پاس ایک نمبر لے رکھا ہے وہ بھی پرانے پلوٹ کا وہی نمبر وہ نارمل کسٹمر کو دکھا رہے ہیں یہ کسٹمر کے لیے ایجوکیشن کے لیے یہ پوائنٹ ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو نمبر آتا ہے ریرہ کا وہ پروجیکٹ سپیسیفک ہوتا ہے بیلڈر سپیسیفک نہیں ہوتا ہے اور آٹھ اپارٹمنٹ کے بعد یہ نمبر لینا کمپلسری ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سوال میں پوچھنا جاتا کہ بیلڈر تو چلو ٹھیک ہو گیا کیا ایز اے پروپٹی ڈیلر اگر ہم کوئی پروجیٹ بیچ رہے ہیں کوئی بندہ کوئی پروجیٹ بیچ رہا ہے اس کی ویڈیزمنٹ کر رہا ہے کسی بجٹ کی تو کیا پروپٹی ڈیلر کو بھی ریرہ نمبر لینا پڑے گا اس کو بھی ریجیسٹریشن کرانے پڑے گی جی وہ بلکل صحیح ہے کہ اگر کوئی پروپٹی ڈیلر ہے اس کو اپنا کوئی بھی لانڈ کلائنٹ بنانے ہیں اور بزنس چلانا ہے تو اس کو بھی اپنا ایک ریرہ نمبر لینا پڑے گا اور اس کے اکارڈنگی وہ اپنا نمبر کلائنٹ کو اور کسٹمر کو دے کر اپنا کوئی بھی ڈیلنگز وغیرہ کر سکتے ہیں کیونکہ اسی نمبر کے تھو اگر کچھ بھی اس لانڈ کے اوپر پھر آگے دکت آتی ہے تو وہ اسی نمبر کے تھو ہی ریرہ کے اندر کمپلینز ترچ کر سکتے ہیں پنجاب میں جو ریرہ ہے اس کو کون ہیڈ کر رہے ہیں ریرہ پنجاب کے ابھی فیلحال جو چیئر پرسن ہے وہ شری نوریت سنگھ کنگ ہے اور اس کے علاوہ آتھارٹی میں دو اور میمبرز ہیں شری سنجیف گپتا جی پہلے دو میمبرز تھے ابھی فیلحال دوسرے میمبر کا چناب ابھی ہو رہا ہے تو یہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے جو ان کے جو ہیڈ ہیں یہ ریٹائرڈ پرسن ہے یا کسی ڈیپارٹمنٹ سے ڈیپورٹیشن پر لائے گئے ہیں یہ بالکل یہ ریٹائرڈ ہیں یہ جو ہمارے چیئر پرسن سے ہے وہ بھی ایک اچھی پوزیشن گورنمنٹ پوزیشن سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور جو ہمارے میمبرز ہیں وہ بھی اچھی پوزیشن سے اس کے علاوہ ایک اجدکیٹنگ آفیسر بھی ہے شری بالبی سنگھ جی وہ بھی ایک گورنمنٹ دسٹک ان سیشنز جج ریٹائرڈ ہیں وہ تو اچھی پوزیشن گورنمنٹ پوزیشن کے تھروں جو ریٹائرڈ پرسن ہوتے ہیں ان کو ہی رہ رہا پنجاب کے لئے پوزیشن پر نومینٹ کیا جاتا ہے اور سیلک کیا جاتا ہے کوئی بھی کل کو کمپلینٹس آئے تو اس کو سپیڈی اور جسٹس ملے اب یہ بات آتی ہے کہ ٹوٹل سٹاف کتنا ہے پنجاب ریٹائرہ کے پاس ٹوٹل جو آفیس میں آپ کا سٹاف ہے پورے پنجاب کی مسئلیں ہیں ان کو سننے کے لئے اس کو سلجانے کے لئے اور بیلٹروں کو نوٹسیو کرنے کے لئے اور یہ دھیان رکھنے کے لئے کہ بیلٹر جو رول ہیں فولو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل سٹاف کتنا ہے سٹاف ابھی ریٹائرہ پنجاب کیونکہ ابھی یہ ایک بیگننگ پروسس ہی ہے اور دوہزار سولہ کا ایکٹ ہے اور دوہزار سترہ میں انفورس کیا گیا ہے تو ریٹائرہ پنجاب بھی دوہزار سترہ میں اسٹیبلش ہوا ہے تو ابھی سٹاف کا بھی پورا پورا دپارٹمنٹ ہے فائننس دپارٹمنٹ ہے یہاں پہ ہمارا جو ایدمن دپارٹمنٹ ہے لیگل برانچ ہے سب کچھ ہے اور اس کے اکورڈنگ جو لیگل برانچ ہے اس کے اندر ابھی ہمارے پاس چھے پرسنز وید ٹو میمبر اف آثورٹی ون اجدکیٹنگ آفیسر اور ان کا پورا سٹاف ہے پھر ہمارے اگزیگٹیو لیگلز دو اگزیگٹیو لیگلز ایک مینجر لیگل ان کے اندر اسسٹنٹ مینجر لیگل آتے ہیں جو بھی ججز ہیں ان کے اپنے پورسنل سٹاف ساتے ہیں پورسنل سیکٹریٹری تو پچاس ساٹھ ایمپلوئیز کی ٹیم ہے شورلی شورلی تو اب آتی ہے بات کہ مان لو ایک بیلڈر رول فالو نہیں کر رہا ہے تو آپ کو کیسے پتا رہتا ہے کہ کوئی رول فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے آپ کیا سے چیک کرتے ہیں بیسکلی ریرا ایک آثورٹی ہے جہاں پہ جیسے ہمارے پاس ہمارے کوٹس ہوتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں ایک آمنز آن کو دن میں اپنی کوئی بھی دکت آتی ہے یا کوئی بھی کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہ کوٹ میں جا کے کمپلین فائل کرتے ہیں تو بلکل اسے حساب سے ریرا بھی ہے ہمارا آثورٹی وہاں پہ بھی کوئی بھی اگر کسی ہمیں ریل اسٹیٹ یا پروپرٹی ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آتی ہے ایک آمنز آن کو تو وہ ادھر آ کے اپنی کمپلینٹ آن لائن فائل کر سکتے ہیں اچھا مان لو میں ایک کسٹمر ہوں میں ایک سائیڈ وزٹ کرنے کیا وہاں میں نے بلڈر سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس سریر نمبر ہے تو اس نے میرے کو بتایا کہ اس کے پاس سریر نمبر نہیں ہے لیکن وہ سیل کر رہا ہے اس کے بروشے چھپا رکھے ہیں اس کی اپڈیزمنٹ آ رہی ہے اب میں کسٹمر ہوں کیا میں اس کی کمپلینٹ کر سکتا ہوں کیا آپ کے پورٹل پہ کوئی آسی پرویجن ہے بالکل سر اگر آپ کو اس پروجیکٹ ریلیٹڈ کوئی بھی اور دککت آتی ہے in your day to day لائف اور اس کے پاس ریرہ اپروول نہیں ہے اور جو بھی اگر وہ منڈیٹری ہے ریرہ اپروول جیسے کی پانس کوئی میٹر سے اوپر ہے اس کا لان تو پھر آپ بلکل یہاں پر آ کر ہمارے ریرہ پورٹل پہ آ کر پنجاب کے وہاں پہ آپ اپنے آن لائن کمپلینٹ فائل کروا سکتے ہیں اور اس کے دو فارمز ہوتے ہیں فارم ایم این فارم این اس کے اندر ہمارے سیکشنز ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں جو پنجاب کے رولز کے اکارڈنگ ریرہ ایکٹ کے اکارڈنگ جو سیکشنز ہیں اس کے اکارڈنگ آپ اپنا کوئی بھی گریوینس ہے وہ کمپلینٹ فارم کر سکتے ہیں تو جو دو فارم ہیں دونوں میں کوئی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کی کمپلینٹ فالو کر سکتے ہیں بلکل فارم ایم کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا تو اس کے اکارڈنگ ابھی فارم ایم اور ایم کے ہمارے سیکشنز بائی فرکیٹ ابھی واپس سے ہوں گے لیکن ابھی تک جو چلا آرہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ریفنٹ کے لئے اگر کوئی مانگتا ہے ریلیف اپنا کوئی انسان کو اپنا اس نے پلوٹ اس نے یا کوئی بھی گھر اس نے لیا ہے تو اس کو نہیں پوزیشن ملا ٹائم سے اب اس کو واپس ریفنٹ چاہیے ہے تو وہ ریفنٹ کے لئے فارم ایم میں ڈال سکتا ہے اپنا کمپلینٹ اور باقی کوئی بھی نارمل یا پوزیشن کے ریلیٹید یا کمپنسیشن کے ریلیٹید ہے تو وہ فارم ایم میں اپنا ڈال سکتا ہے جو اجڈیکیٹنگ آفیسر ہمارے ڈیل کرتے ہیں فارم ایم ہمارے چیئر پرسن اور آثورٹی ڈیل کرتے ہیں تو اگر کسی نے کسی بیلڈر کو کوئی ٹوکن منی یا کوئی بیانہ دے رکھا ہے اور وہ ٹائم جو اس کا پوزیشن کہا تھا وہاں سے وہ کراس ہو چکا ہے اب لیگلی وہ کسمر بیلڈر سے جو اپنی ماؤنٹ دی ہے وہ واپس لے سکتا ہے اگر بیلڈر اس میں کوئی آنا کرنے کرتا ہے تو وہ ریرا کی سائٹ پہ جا کر اپنی کمٹین لوج کر سکتا ہے سیکٹر اٹھارہ میں ان کا آفیس ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو وہاں سے اس کا اڈریس نکلائے گا آپ جا کے ان کو کال کر سکتے ہیں تانیہ جی وہاں پہ آپ کو ویلیبل ملیں گی آپ ان سے بھی سمپر کر سکتے ہیں کوئی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی تو آفیس میں آپ ان سے جا کے کانٹین کر کے سپورٹ لے سکتے ہیں اب میرا اگلا سوال آتا ہے کہ میں ایک نارمل بیلڈر ہوں اور میں نے پڑڈہ کے نارمز فالو کر رکھے ہیں اور ریرا کا جو میں نمبر ہے وہ نہیں لیا ہے اب میں نے سٹارٹ کر دی اپنی جو برینڈنگ تھی اور بوکنگ لینی سٹارٹ کر دی اب کسی نے کمپلینٹ کر دی اب کمپلینٹ کے بعد جو پنشمنٹ کیا ہوتی ہے بیلڈر کے لیے اس کو پنشمنٹ کیا ملتی ہے کیا اس کا پروجیکٹ پہ کوئی سٹی لگتا ہے یا اس کو کوئی مونٹری فائن بھرنا پڑتا ہے تو فائن کیا ہے اگر کوئی بیلڈر رول فالو نہیں کرتا اگر کوئی بیلڈر کو بیلڈر کے اگنسٹ کوئی بھی کمپلینٹ آتا ہے تو پہلی بات کمپلینٹ کے کمپنسیشن دینا ہے وہ کمپلینٹ کے اگر کمپلینٹ کسی بھی جو ججمنٹ ہے نورمل کوٹ کی ترہ کیس لگے گا بلکل یہ نورمل کوٹ کی جو 30 ہیں وہ ایسے ہی دونوں کی دلیلیلیس ہونے کے اس کے لئے اس کو لاری بھی کرنا پڑے گا ایک ہمارے یہا بہت سارے جو کمپلینٹ ہوتی ہیں وہ لوگ کمپلینٹ ان پرسن بھی کمپلینٹ فائل کر دیتے کیونکہ کچھ تھوڑے اماؤنٹ کے بھی ہمارے پاس آتے ہیں کمپلینٹ تو اس کے لئے پیسہ لائے لئے نہیں لیتے بات وہ کمپلینٹ ان پرسن وہا پہ جا کے کیونکہ بہت سارے آرگیومنٹ کرنی پڑتی ہیں اور بہت ایک پورا پرپر کوٹ کے طریقے کا پروسیجر فالو کرنا پڑتے تو عام انسان کو نہیں سمجھ میں آتا پھر وہ لائے بھی آئیر کرتے ہیں اور پرپر آرگیومنٹ ہوتی ہے کوٹ کی طرح جو بھی جوجمنٹ پاس کیا جاتے وہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی بلڈ کے اگنسٹ کوئی بھی کیس ہوا ہے تو وہ مونیٹری کمپنسیشن بھی اس کو لگ سکتا ہے یا اگر اتنے سارے مونیٹری کمپنسیشن کی جوجمنٹ پاس ہونے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کو ایمپریزنمنٹ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہمارا ایکٹ کہتا ہے کہ ایمپریزنمنٹ کا بھی پاور ہے ہمارے پاس تو جو ریڈا کے ججز ہوتے ہیں ان کے پاس سجا کا بھی پراو دان ہے اب بات آتی ہے کہ آپ کے پاس اب تک اگر پنجاب کی ہم بات کریں ایوریج ایک رف آئیڈیا ہم پوچھتے ہیں کہ کتنی کمپلینٹ اب تک آ چکی ہوں کی کیونکہ اب ریرہ پنجاب بھی 2017 کا ہی بنا ہوا ایسٹیبلش آتھورٹی ہے تو اس حساب سے لگا لو کیونکہ پروجیکٹ ریجسٹریشن بھی بہت کم ہے تو جتنی پروجیکٹ ریجسٹریشن ہے اس کے اکورڈنگ بھی ابھی ہمارے پاس فیلحال آ رہی ہوں گی دو ہزار سے اوپر ہمارے پاس کمپلینٹ ہوں گی اس ٹائم پر یہ صرف پنجاب کی بات کر رہی بیکنز پنجاب کا الگ ایک اتھورٹی ہے چنی یوٹی کا الگ ہوگا تو وہ الگ دیلنگ دو ہزار کے آس پاس جو کمپلینٹ ہیں یہ ریرہ کے پاس اپروکسیمیٹلی آ چکی ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ دو ہزار اگر کمپلینٹ ہیں تو بیلڈر جادہ ہی ہوں گے سب ہی کے خلاف تو ہوں گی نہیں جو ایک تو ہو گیا بیلڈر کی بات اب جو پروپٹی ڈیلرز ہیں انہوں کو پہلے یہ کمپلسری تھا کہ وہ اگر اس نے کام کرنا ہے تو ان کو پونٹا سک لائسنز لینا پڑتا تھا پروپٹی ڈیلرز کے لئے اب ریرہ آنے کے بعد کیا ان کو ریرہ سے بھی ریجسٹریشن کرانی پڑے گی ریرہ سے ریجسٹریشن کے لئے ان کو اپنا ایک نمبر لینا پڑے گا اور وہ نمبر کے اکارڈنگ اپنے بزنس آگے کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ جو ریرہ ہے یہ جو پیپر ایڈ ہوتی ہیں اگر بلڈر پیپر ایڈ دینا جاتا ہے تو اس کو پہلے ریرہ نمبر لینا پڑے گا اور ریسنٹ پیچھے کچھ ایسے پوجیکٹ بھی تھے جنہوں نے بہت برینڈنگ جبردست کری پوری پنجاب ہرینہ ہمارچل جی اینڈ کے میں انہوں نے اپنی برینڈنگ کری لیف لیٹ باتے اور لوگوں سے بوکنگ اماؤن کے نام پہ لاکھوں روپیہ گٹھا کرا پر بعد میں جب کمپلینٹ ہوئی تو پتہ لگا کہ انہوں نے جس پروجیکٹ کے اندر وہ پیسہ اٹھا رہے تھی وہ اس زمین کی ریجسٹری بھی ات کے نام پہ نہیں ہوئی تھی تو ریرا نے کمپلینٹ درج کری کیس درج ہوا ان کے اوپر چار سو بیس کا پرچہ درج ہوا اور پھر رات و رات وہ زمین جو لینڈ لی بھی نہیں تھی اس کی پھر ریجسٹری کرائی تو اس کے حل ہوا تو جن لوگوں نے وہاں پہ پیسہ دے رکھا تھا اگر ریرا نہ ہوتا تو شاید ان کا پیسہ ٹوبنے کے چانسز تھے لیکن ریرا کے ریرا کے جو دپارٹمنٹ کی پریشر کی وجہ سے بیلڈر کو سارے کارگج پورے کرنے پڑے اور ساری ریجسٹری پہلے کروانے محالی میں ہائر آثورٹی کا جو ٹربینل ہے وہاں پہ بھی ہائر کمپلینٹ کا جا سکتی ہیں تو جو آج درشک ہمیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی پروپٹی دیکھنے جائیں تو ریرا نمبر جرور پوچھیں یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو کوئی ایڈوڈیزمنٹ دکھائی دیتی ہے اکھبار میں پیپر میں تو اس کا ریرا نمبر وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اگر نہیں لکھا ہوتا تو اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے اس کی کمپلینٹ بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ ایک بلڈر کے ساتھ ڈیل ہے جیسے کوٹ میں ہم جاتے ہیں کنزیومر کوٹ ہوتی ہے ایسے ہی پراپٹی کے مسئلوں کے لئے جو کوٹ ہے وہ ریرا ہے تو اس کے لئے آپ کو ریرا آفیس جانا پڑے گا اگر آپ کی جو اماؤنٹ چھوٹی ہے تو آپ خود بھی اس کو ڈیل کر سکتے ہیں اگر اماؤنٹ بڑی ہے تو آپ ایک لیگل لائر بھی ہائر کر سکتے ہیں آج جو انفرمیشن ہم نے آپ کو دی ہے وہ کافی سفیشنٹ ہوگی امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اب ریرا کے اوپر ہی ہم ایک دو شو اور کریں گے اور اگلی بار تانیہ جی سے کچھ اور سوال پوچھیں گے کچھ اور اٹیل میں جان کر یا رہیں گے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے شو میں پھر تانیہ جی کے ساتھ نئے سوالوں کے ساتھ تب تک کے لئے دھنے باد